بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل نیلے سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی دلیشیس بیف کے سالن کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں سوائی جی دیکھتے ہیں سب سے پہلے کی یہ بیف کو سالن بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی صوت ہے یہ کیسے بنائے جاتا ہے ہاف کے جی بیف ون ون ٹی سپون نمک ریڈ میج دنیا پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کرنے کے حلدی پاورڈر دو میڈیم سیس کے ٹوماٹر ان کو آپ چار پیس کر لیں اور تین ٹی بل سپون گارلک لوف یعنی کہ ایک گارلک لے کے نہ اس کو آپ پر چھیلیں دو لات سیس کے پیاز ان کو آپ کٹ کر لیں دو گلاس پانی کے ہاف کپ آئل دن جی ہمیں سلائس میں کٹی ہوئی جو ہے نا جولین کٹیزی سے کہلو اس میں ہری مرچے دو تین ادرک اور دھنیا چاہیے ہوگا ایک ٹی سپون ہم اس میں گرم سالہ و ہاف کپ دہی ایڈ کریں گے جب اس کا کوئی پروسس سٹارٹ کرتے ہیں ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف کے جی بیف کا دو میڈیم سیس کے ٹوماٹر تین ٹی بل سپون لسن کے دو لار سیس کے پیاز ون ون ٹی سپون نمک دھنیا پورڈر ہاف ٹی سپون ہلتی پورڈر دو گلاس پانی ڈال کے اس کو بیس من کام پریشر دے دیں گے بیس من بازی جیسی پریشر کا ٹائم کمپلیٹ ہوگا سیٹی کے ڈالیں گے سٹیم نکلنے کا ویٹ کریں گے سٹیم نکل جائے گی سو سب سے پہلے جی ہم اس میں جیک کریں گے کہ ہمارا بیف کوک ہے کہ نہیں ابھی پانی ہے ان کیس کے بیف انڈر کوک ہوگا تو پھر ہم اس کو اگین لگا دیں گے لیکن الحمدللہ سے بیف ہمارا کوک تھا اور اگر کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہو گیا بھی پانی ہے اور بیف بھی کچھا ہے تو اگین لگا دیں لیکن اگر پانی نہیں اور بیف کچھا ہے پھر آپ اس میں بوائل وارٹر ایڈ کر کے اگین پیشر لگا دیں ٹیمارٹر کے چھیل کے جی ہم رموف کر لیں گے اور اس کے بعد جیس میں پانی تھا تو تیز آنچ کر کے ہم اس کے دو ہی چلاتے لیں گے لسن پیاس ٹیمارٹر بھی میش ہو جائے اور پانی بھی ہمارا ڈرائے ہو جائے اس پروسس میں ہمیں دس منٹ لگے تھے اگر پانی نہیں ہے آپ کو بیف بھی کچھا ہے تو پھر یہ سٹیپ کرنے کی آپ کو زورت نہیں ہے جیسی پانی ڈرائے ہو جائے گا اور پیاس بغیرہ بھی میلٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم ہاف کپ دہی ایڈ کر کے دہی کا پانی ڈرائے کر لیں گے دین جی چار منٹ لگے تھے دہی کا پانی ڈرائے ہو گا تو اس کے بعد ہم اس میں ہاف کپ جو ہے نا وہ آئل ایڈ کر دیں گے اور دین جی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور آئل ایڈ کرنے کے بعد فلیم کو میڈیم ٹو لو پہ کر دیں گے اور اس کو دس منٹ کے لیے کور کر دیں گے اب اس پوائنٹ پہ آپ ہری میچ درک کو دھنیا اور گرم سالہ ڈال کے دس منٹ کے لیے کور کر سکتے ہیں لیکن میں دس منٹ کور کرنے کے بعد اب پھر اس کو اوپن کیا تھا اور آئل دیکھ لیں سپڑٹ ہو چکا اب ہم اس میں آئڈ کریں گے گرم سالہ ساتھ میں ہم اس کے اندر ادرک سلائسیز ہری میچ اور دھنیا آئڈ کریں گے آپ چاہیں تو دم اس کا مطلب دس منٹ دن سے پہلے بھی یہ چیزیں آئڈ کر سکتے ہیں تو میں نے لاس پی آئڈ کی تھی اب جی ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے نمک میں چیک کر لیں جو چیز آپ کو کم لگے وہ آئڈ کر سکتے ہیں ان کیس کے اگر آپ اس آئرہ میٹھا لگتا ہے تو آپ یہ ہاف لیمن جیوس بھی آئڈ کر سکتے ہیں پریٹمنٹ کاریاں سرک کریں گے یہ ریسپی تین پرسنس کے لئے انف ہے ہم آپ کو ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنے فرنڈ کے ساتھ لازمی شیئر کریں تھانکس فر وچین